بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق ناظرین تحریک اللہ بیق پاکستان کے امیر حافظ سعاد حسین رزوی نے ان الیکشنز میں جس پولٹیکل روش اور جس بریوری اور شجاعت کا میسج دیا ہے اپنے نتائج کو تسلیم کر کے تحریک انصاف کے حق میں آواز اٹھا کر مظلوموں کی آواز بند کر اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کر یہ سبق اب بڑے بڑے سیاستدانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ بھی حافظ سعاد حسین رزوی کے نقشے قدم پر چلیں اور ہوا بھی یہ کہ وہ مجھے ہوئے سیاستدان وہ دیرینہ سیاستدان وہ ہمیشہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھنے والے سیاستدان ان تمام نے حافظ سعاد حسین رزوی سے سبق لینا شروع کر دیا ہے ہوا یہ ہے کہ بھاری بھرکم پریس کانفرنس کی ہے مولانا فضل الرحمان نے جس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپوزشن میں بیٹھیں گے حکومتی بینچوں میں نہیں بیٹھیں گے وہ منڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں یہ منڈیٹ کا احترام کرنا جو ہے یہ ان کو حافظ سعاد حسین رزوی کی روش پر چلتے ہوئے جو سیٹ پیٹرن جو حافظ سعاد حسین رزوی نے دیا ہے وہاں سے سبق لے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی نئے آنے والے سیاستدان حافظ سعاد حسین رزوی جس طریقے سے انہوں نے پورے ملک میں اپنا ووٹ بینک بڑھایا ہے جس طریقے سے وہ اپنی سیاسی جماعت کو لے کر آگے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ پورے اس قومی دھارے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں ایک پوزیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں جو تمیری ہے اور پاکستان کو آگے لے کر چلنے والا ہے تو ہمیں بھی اس لڑکے سے اس شخص سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہم جو ہیں ایک تمام تر اپنی اناوں کو اپنی رنجشوں کو چھوڑ کر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی عوام نے منڈیٹ جس جماعت کو دیا ہے اب وہ پریس کانفرنس میں کیا باتیں کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جہاں پر یا مدانا فضل الرحمن صاحب کے کردار کے اوپر یا ان کی اس چیز کے اوپر بہت سے سوالیاں نشان بھی ہیں کہ کیا وہ یہ باتیں دل سے کر رہے ہیں یا ان سے کوئی کروا رہا ہے یا یہ ان کے واقعی کوئی ہدایت آگئی ہے یا کوئی نئی چال ہے یا کوئی سادش ہے تو یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن جو اس وقت انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور جس طریقے سے حافظ ساد حسین رزی کے پیچھے لگتے ہوئے نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ اس بندے کے جو الفاظ ہیں انہی کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس سے یہ نظر تو آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا واقعی میں سوچ رہے ہیں یا پاکستان کا جو ہے اچھا ویسے ہی حرانی کی بات لگتی ہے لیکن پھر بھی ان کی باتوں سے یہی نظر آ رہا ہے انہوں نے آفر آنے کے باوجود کیونکہ آفر ان کو تھی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں ہم مل کے حکومت بناتے ہیں آپ کو بڑے عہدے دیں گے یا یہ ہے وہ ہے یا شاید ان کو کی بڑا عہدہ ملا نہیں ہے کیونکہ وہ صدر مملکت کے بھی امیدوار تھے یا کوئی کسی اور عہدہ کے امیدوار تھے تو وہ عہدہ ان کو اس حکومت سے مل رہا نہیں ملا یا نہیں مل رہا اسی لیے انہوں نے حکومتی بینچوں میں بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور عزت کے ساتھ اپوزیشن کرنے کا خیال ان کے دہن میں آیا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی حیران کن باتیں ہیں یہ پورے اس وقت میڈیا کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں اور پاکستان کی جو نیشنل سطح پر پولٹیکس ہے اس کا یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے ایک رول ہے جو سامنے آ رہے ہیں اور یہ جو میری اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام تر چیزوں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم مذہب کا کارڈ اسمال کرتے ہوئے بھی جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں تو تب بھی پیچھے رہ رہے ہیں کیونکہ اصل میں دین کی باتیں کرنے والا اصل میں مذہب کی باتیں کرنے والا اور پھر عوامی دلوں میں گھر کرنے والا حافظ ساد حسین رزوی ہے تو وہ کیوں ہے وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے لہٰذا اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار وقتی طور پر ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں وقتی طور پر ہم حکومت سے پیچھے ہرتے ہیں تاکہ ہم اپنی جماعت کو گرتی ہوئی جماعت کو سنبھالہ دے سکیں ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا تحریک انصاف پہلی سارا کچھ کھا پھی گئی ہے ووٹوں کی مد میں اور جو بچی کچھ کسر ہے وہ بھی تحریک اللہ بیگ پاکستان پوری کر دے گی مذہب کی جو سب سے نمائندگی کرنے والی جماعت ہے وہ تحریک اللہ بیگ پاکستان بن گئی ہے تو مستقبل میں ہم ختم ہو جائیں گے لہذا یہ ان کی ایک سوچ ہے اور اسی نظریہ کے تحت انہوں نے آج کی جو میرا نظریہ ہے یہ میرا تجزیہ ہے کہ اسی چیزوں کا مددہ رکھتے ہوئے انہوں نے آج ہی پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو سیاست میں اور اپنی سیاسی مستقبل کو اپنی سیاسی اپنی جماعت کے سیاسی مستقبل کو دوام بخشنے کے لیے آگے لے کر جانے کے لیے اس پاکستان کی سیاست کی اہم ترین کرداروں میں زندہ رکھنے کے لیے یہ آج کی پریس کانفرنس کی ہے الفاظ کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جناب تحریک انصاف ایوان کا حصہ ہے بڑی حیرانگن بات ہے ان کے ذہن سے جھگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بڑی ہی حیرانگن بات ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں امران خان کے منڈیٹ کو وہ تسلیم کر رہے ہیں تحریک انصاف کے منڈیٹ کو وہ تسلیم کر رہے ہیں ان کی پارلیمانی حیثیت کو یہ بڑی امپورٹن بات ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ذہن سے جھگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے زور دے کر بات کی بڑی مطلب کہ حیرانگن بات ہے کہ ان کو یقین ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا اگلی بات کی ہے یہ بڑی زبردست بات اور بڑی حیران کن بات ہے اور یہ بڑی میں آپ واضح بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ حافظ سعید حسین رزوی کے نقشے قدم پر چلنے چل کر اپنی سیاست کو دوام بخش رہے ہیں یا سیاست میں دوبارہ سے زندہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ عوام نے تو ان کا پتہ صاف کر دی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج کا نو مئے کا بیانیاں دفن ہو چکا ہے یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی ہے اور ایوی نہیں کر دی سوچے سمجھے سیاست دان ہیں بڑے مجھے ہوئے سیاست دان ہیں وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہی بات حافظ سعید حسین رزوی بھی کر رہے تھے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ میں تو حیران ہو کہ صرف الفاظ آگے پیچھے کھو سکتے ہیں لیکن جو ان کا مفہوم ہے وہ وہی ہے جو حافظ سعید حسین رزوی کہتے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جس کا منڈٹ ہے اس کو دیں نواز شریف کو کہوں گا اپوزیشن میں بیٹھے یہ بھی بڑی حیران گن بات ہے ورنہ یہ تو حکومت میں جانے کو تیار تھے یہ نواز شریف صاحب یہ ان کی جماعتیں فیصلہ کر دی حکومت میں جانے کا تو یہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں کیا دو ہوگے اب یہ پیچھے آٹ رہے ہیں ان کو بھی مشورہ دے رہے ہیں اپوزیشن میں آنے کا تو مطلب کچھ نہ کچھ یا ہدایت آگئی ہے یا اس کے بیچے چال ہے لیکن جو میں نے آپ کو تجزیہ بیان کی ہے یہ وہی ہے آگیا جی یہ بھی بڑی اہم بات ہے الیکشن کمیشن کے اوپر سوالی نشانوں اٹھا دیا ہے پورے الیکشن کے اوپر سوالی نشانوں اٹھا دیا ہے یعنی یہ واحد ایسا الیکشن ہے اس میں تقریبا نواز شریف کے علاوہ تقریبا تمام سے ایسی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ رگنگ کی گئی ہے دھاندلی ہوئی ہے کوئی بھی ایسی جماعتیں ہیں نونلی کے علاوہ یا ایم کیوں کے علاوہ وہ تمام یہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نتائی تو اسی فیصد جو ہے وہ ویسی مسترد ہوگئے صرف ٹرنٹی پرسٹنٹ رہ گئے اگر دس پولیٹیکل جماعتیں ہیں آٹھ اس کو مسترد کرتی ہیں تو دو ان کو تسلیم کر رہی ہیں تو انتخابات کی ویلیو رہ گئی یہ بھی اتنے جگہ پر سوالی نشان ہے سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر جتوا دیا گیا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں جو اس وقت پاکستان میں کیا جا رہا ہے میں یہ باتوں سے بڑا حیران ہو رہا ہوں کیونکہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے بغض میں یا اچھے لوگوں کے بغض میں وہ کچھ بھی کہنے کو کچھ بھی کرنے کو تیار تھے لیکن آج ہی ان کے اندر سے ایک دم اچھی والی فیلنگز کیوں آنے لگ پڑی ہیں تو اس کے پیچھے یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دال میں کالہ ضرور ہے ہم اسے میں ایک نون یا پیپلز پارٹی کے تابع نہیں ہیں ہم اپنی جماعت کا فیصلہ خود کریں گے ٹھیک ہے جناب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ پہلے تابع رہے ہیں آپ کو جو حکومت بنداتا ہوا نظر آیا ہو تھا آپ اس کے پاس کٹورا دے کر چلے جاتے تھے اچھا جگلی بات ہے تحریکہ انصاف کا انٹی اسٹیڈشمنٹ بیانیاں بلکل ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان اب میں حران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بار بار ایسی باتیں ہیں ایسی اچمبے والی باتیں ہیں کہ وہ جو اس وقت ہو رہا ہے قومی دھارے کے اوپر اس کو وہ نگلیٹ کر رہے ہیں اس کو وہ ڈینائے کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ تحریکہ انصاف کے حق میں جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریکہ لبیگ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو ان تمام کے بیچے یا اللہ پاک دین کو ہدایت دے دی ہے عوام کا جمع غفیر ان کے خلاف ہو گیا تھا پتہ چل گیا تھا ان کو کہ میری سیاست ختم ہو رہی ہے یہ ہدایت آگئی ہے یا پھر انہوں نے چال کھیلی ہے کہ جناب اب اس طرف نہیں تو پھر دوسری طرف چالے جانے میں بہتری ہے یہ نہ ہو کہ ہم دونوں گھڑوں کے نہ رہیں اب یہ پولٹیکس ہے پولٹیکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اچھی بات ہے ایک سیاست دان کو دوسرے سیاست دان سے سیکھنا چاہیے اگر وہ حافظ سعاد حسین رزوی اور اس کے مفہوم کو اور اس کی زندگی کو یا اس کی جو سیاسی چالے ہیں یا سیاسی مومنٹس ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ بے شک آپ کتنے بھی سینر ہوں لیکن جو صحیح کر رہا ہو اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے یا اس کے کم سے کم آپ کا نظریہ جیسا ہو جانا چاہیے تو یہ نظریہ مجھے سیمیلر لگ رہا ہے پہلے نہیں اب سیمیلر لگ رہا ہے اب دیکھیں کہ یہ شیر کا ہے یا پھر خیر کا ہے یہ تو اگلی باتیں ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امپورٹن ترین ہے پاکستان کی پولٹیکس کے اندر بہت بڑا امپیکٹ ہے اس سے آپ بہت کچھ نتائج جخص کر سکتے ہیں جو بھی لوگ پاکستان کی پولٹیکس کو فالو کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ